تمام دوستو کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں راز جیانو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی پانچ ایسی امیزنگ بائکز کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا دوستو ایک حیران کر دینے والی بات ان میں سے ایک بائک ایسی بھی ہے جو تیرہ ہزار کلو گرام کی ہے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور راز جیانو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو دوستو لیٹس سٹارٹ دوستو یہ بائک کافی شاندار بائک ہے دکھنے میں آپ کو یہ ایک سائیکل کی طرح لگ رہی ہوگی اس امیزنگ بائک کو بین گولاک نے ڈیزائن کیا تھا اس بائک کے پچھلے حصے میں دو ٹائروں کا استعمال کیا گیا ہے اور آپ ایک ٹائر کو آگے پیچھے شفت کر سکتے ہیں دوستو اس فنکشن کی وجہ سے اسے ٹرانس فارمر یو اینو بائک بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ ایک الیکٹرک بائک ہے اور اپنے امیزنگ ڈیزائن اور اٹریکٹیو لک کی وجہ سے کافی لوگوں کو پسند بھی آئی ہے اس بائک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر ٹرافک میں پھنسے ہوں تو اس بائک کو یو اینو موڈ میں لگا کر یعنی اگلے ٹائر کو پیچھے کر کے آسانی سے ٹرافک سے باہر بھی نکل سکتے ہیں دوستو اس بائک میں لیتھیم بیٹری کا استعمال کیا گیا ہے جو چارج ہونے میں چار گھنٹے لیتی ہے جبکہ یہ بائک چوبیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی ہے دوستو اگر آپ اس بائک کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سات لاکھ روپے ہونے چاہیے دوستو آپ نے ابھی تک روڈ پر صرف دو ٹائروں والی ہی بائک دیکھی ہوگی مگر اب مارکٹ میں رائنو بائک بھی لانچ ہونے والی ہے یہ بائک بھی الیکٹرک بائک ہے جو بیٹری کے ذریعے چلتی ہے دوستو اس بائک کو اپریٹ کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس بائک کو بوڈی موومنٹ کے ذریعے چلایا جاتا ہے اس بائک میں پچیس انچ کا ٹائر لگایا گیا ہے اور یہ بائک سولہ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی ہے دوستو اس بائک کو بہت ہی جلد مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا دوستو اگر یہ بائک لانچ ہو گئی تو آپ اس بائک کو خریدیں گے یا نہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں دوستو آپ نے بہت بائک دیکھی ہوں گی مگر یہ کار کے ڈیزائن جیسی بائک آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی دراصل یہ بائک ہی ہے مگر اس کے تمام فیچرز ایک کار کے مقابلے میں زیادہ ہیں دوستو اس بائک میں فرانٹ ہیڈ لائٹس بیٹھنے کے لیے ٹو سیٹس اے سی اور اس کے ساتھ ساتھ اس بائک کے دروازے آپ کو لگجری کار جیسے ملیں گے جو کہ اوپر کی جانب کھلتے ہیں یہ بائک سویڈزر لینڈ نے متعارف کروائی ہے اور یہ ایک سو چالیس کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی ہے دوستو اس بائک کی قیمت نو لاکھ پچاس ہزار روپے ہے دوستو اگر آپ کو یہ بائک اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو اس بائک کو رشیہ کی ایک کمپنی نے بنایا ہے جس میں سنگل سلینڈر فور سٹوک انجن لگایا گیا ہے یہ بائک ساٹھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی ہے دوستو اس بائک کی خاص بات یہ ہے کہ اس بائک کو ریت کیچر اور برفیلی جگہوں پر چلایا جا سکتا ہے اس بائک کو خاص طور پر ملیٹری کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے دوستو آپ یہ بائک نوہ ہزار روپوں میں خرید سکتے ہیں دوستو اس بائک کو آپ الیدہ الیدہ ٹکروں میں کھول کر بھی رکھ سکتے ہیں اور منٹوں میں اسے جوڑ بھی سکتے ہیں دوستو یہ اسی فیچر کی وجہ سے کافی لوگوں کو پسند بھی آئی ہے دوستو یہ دنیا کی لمبی اور انچی بائک ہے اور یہ بائک کسی بھی چیز کو کچل کے رکھ سکتی ہے اسی وجہ سے اس کا نام مونسٹر رکھا گیا ہے اس بائک کو اسٹریلیا کے سٹنڈ ڈرائیور رے بومان نے بنایا ہے اس بائک میں ڈیزل ٹرک انجن لگا ہوا ہے ہیوی انجن اور بڑا سائز ہونے کی وجہ سے اس کا وزن تیرہ ہزار کلو گرام ہے اس بائک کو آم سرکو پر چلانے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے اس بائک کو سٹنڈ شوز میں دکھایا جاتا ہے یقیناً دوستو آپ اس بائک کو دیکھنے کے بعد حیرت میں چلے گئے ہوں گے دوستو یہ دی 5 امیزنگ بائک اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور راز جانو چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں آپ کا میزبان بہادر علی موسیقی موسیقی